حدیث مرسلہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا اسی طریقے سے شراب چھڑانے کے سلسلے میں بعضوں لوگوں نے جو قرآن کریم کا وظیفہ پوچھا ہے کہ جو اس سلسلے میں مجرب ہو قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر نبے نبے نمبر یہ آیت ہے اس آیت کو پڑھ کر کے بلکہ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کے اندر شراب کی عادت ہو جب وہ سو جائے تو اس کے کان میں جا کر کے چاہے دہنے کان میں چاہے بائیں کان میں بہتر ہے کہ دائیں کان میں دہنے کان میں رائٹ یعنی سیدھے والے کان میں اتنی آہستہ آواز سے یہ آیت پڑھیں کہ جس سے اس کی نین نہ کھلے آواز بھی چلی جائے اس کے کان میں اور نین بھی ڈشٹرب نہ ہو تو قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ کر کے اس کے کان میں جب وہ سویا ہوا ہو تو اس وقت دم کر دیں سنا دیں اس کے کان میں چالیس دن کا یہ عمل ہے چالیس دن کا یہ وظیفہ ہے انشاءاللہ چالیس دن میں آپ خود اپنی آنکھوں سے اس کا تجربہ دیکھیں گے اور اس کا فائدہ دیکھیں گے قرآن کریم کی آیت سورہ مائدہ آیت نمبر نبے یہ ہے یہ آیت نببر نبے ہے تو اس کو پڑھ کر کے سونے والا جب وہ سویا ہوا ہو تو اس کے دائیں کان میں اتنی آہست آواز سے کہ جس سے وہ جگہ بھی نہیں اور آواز بھی اس کے کان میں پہنچ جائیں بس چالیس دن تک یہ عمل کیجئے اور پھر فائدہ اپنی آنکھوں سے دیکھئے تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں ان کے لئے وظیفہ ہے تجربہ ہے لوگوں کو بتایا گیا تو بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اللہ کے ذات سے امید ہے کیونکہ قرآن کریم سراپا شفا ہے اور ہدایت ہے کوئی بھی آیت پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے تو یہ کچھ مخصوص وظیفیں ہیں کچھ مخصوص آیتیں ہیں قرآن کریم کے جو سلسلے میں بڑی مفید اور نافع ہیں تو آپ بھی اس طریقے سے عمل کر کے ایسے شخص کی ایسی گندی عادت کو چھڑا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح کی تمام بلی رسموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین سمم آمین